یہ دین کے تائی یہ دین کے سپاہی یہ امن کے زامن یہ امن کے راہی یہ دین کے تائی مزید بیعہ سننے کے لیے سبسکرائب کرے راہے ہدایت بیعہ سو سال میں کروڑوں نمونے ہمارے پاس ہیں جن کی زندگیاں پوری بستی کے لیے عذاب بنی تھی اور اس محنت کی ورکت سے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا تھی ایک نہیں لاکھوں نمونے ہمارے پاس ہیں جب ان کی زندگیاں بدل سکتی ہے تو انسانیت کی زندگیاں چلی بدل سکتی ہے لیکن ہم لوگ سارے کے سارے سننا میری بات کام کو رسم کے طور پر کر رہے ہیں ریواج کے طور پر کر رہے ہیں ہم ہماری مسجدوں کا حال دیکھیں مقامی کام کا حال دیکھیں خرود تو چلو ایک طرف رکھ ہمارے مقامی حال کیا ہے ملاقاتوں کا کیا حال ہے نفے فیصد مسلمان ہماری محنت سے کٹا ہوا ہم ملاقاتیں نہیں کرتے ہوں ہمارے گشتوں کی ملاقاتیں پیٹن ہماری روزانہ کی ملاقاتیں پیٹن جماعت آگئی اگر اس نے کہا ملاقات کرا دو تو وہ ملاقاتیں بھی پیٹن ابراہیم بھائی اسماعیل بھائی یاکوب بھائی عدریس بھائی اور کر کے واپس آجائے ہر مسلمان کی کنڈی کھٹ کھٹا ہو چاہے وہ کسی مسئلت کا ہو چاہے کسی جو طبقے کا ہو چاہے وہ کسی خیال کا ہو ہمارے دلوں میں اللہ کے واسطے کوئی تفریق نہیں تیرہ مسلک تجھے مبارک تیرہ موقف تجھے مبارک ابھی بھائی مرسلین ساتھ گجرات کے سفر میں کہہ کر گئے ہیں کہ انہوں نے کا ہماری لسٹوں میں سے انہوں نے کا اپنی لسٹوں میں سے ہمارا نام تو نکال دیا لیکن ہم اپنی لسٹوں میں سے ان کا نام نہ نکال دیا سب ہمارے ہم سب کے ایسی محنت ہر مسلمان پہ کرو ہر مسلمان کو مسجدوں میں لاؤ حضرت ابھی جو بات فرما رہے اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ابھی میں میرا روڑ گیا تھا ایک مسجد میں میں نے وہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے ہے جو حضرت فرما رہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت صرف تعلیم نہیں ہے مسجد کی آبادی کی محنت میں قرآن کے بھی حلقے اور مسجد کی آبادی کی محنت میں تو مسائل کے بھی حلقے اور مسجد کی آبادی کی محنت میں ایمان کے بھی حلقے وہ مسجد والوں نے کر کے بتایا دیڑ گھنٹہ مسجد کا عمل چلتا ہے ایک حلقہ قرآن سیکھنا سیکھانا ہو رہا ایک طرف مسائل کے حلقے لگے اور میمبر کے پاس ایمان کا یعنی تعلیم کا اور اللہ کے وعدے بیان ہو رہے اور مستقل جماعتیں باہر جا رہی اور نئے نئے مسلمانوں کو سمجھا بجا کر مسجد میں لارے اور ان کی بشاشت کے ساتھ ان کو حلقے میں بھٹوارے کہ وہ یہ تین حلقے ہیں آپ جہاں بیٹھنا چاہے گئے اور پھر وہ حلقے جب پورے ہو جاتے ہیں پھر ان کو جھوڑ کر روزانہ تشکیل اور روزانہ سہروزہ جماعتیں بنوئے ہیں ایسی مسجد اللہ نے کھڑی کر دی اس رمضان میں یا پچھلے رمضان میں غالبا ترکی والوں نے کارگزاری سنائی کہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری مسجد میں ہر روز ایک جماعت مہینے کی تیس جماعتیں تین دن کی نکلی یہ ایک دو سال پہلے کی بات حضرت نے فرمایا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک جماعت روانہ ہوگی ہے اس سال کی کارگزاری انہوں نے بتائی کہ الحمدللہ ایک مسجد سے ہر نماز کے بعد جماعتیں روانہ کر کے بات ہزاروں کا مجمع روزانہ نمازوں میں آتا ہے سلام پھیر کر سنت پڑھ کے حلقے لگ جاتے ہیں تیس پہ تیس چالیس حلقے اور ہر حلقے میں تشکیل ہوتی ابھی تین دن چلنا ہے اور ما شاء اللہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں اس لئے میرے دوستو ہمیں چاہتے ہیں کہ احمد آباد کی ہر مسجد ایمانداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ ہر مسلمان اس کو دل پر لیں کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں چوبیس گھنٹے نہیں کر سکتے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے نہیں کر سکتے چھے گھنٹے چھے گھنٹے نہیں تو کم سے کم ڈائی گھنٹے پر لیں پجر کے بعد ایک گھنٹہ رات کو دیڑ گھنٹہ ڈائی گھنٹے مسجدوں میں آبادی کی محنت ہو ہر مسلمان کو مسجدوں میں لانے کی محول بناو تھوڑا ٹائم لگے گا تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آ جائے لیں یہ اختلاف سے نکلو کیا مسجد میں لانا ضروری ہے یہ اختلاف سے باہر نکلو بلکہ یہ کہو کہ اس وقت کے ہمارے امیر کی ہدایت یہ ہے اس لئے ہم تو اسی پر عمل کریں سمجھا بجا کر مسجد میں لاؤ اور یہ تو یہ سارا بیٹھا ہوا مجمع اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جو بات باہر اثر نہیں کرتی اس سے دس گناہ زیادہ وہی بات مسجد کے ماحول میں اثر کرتی کرتی کہ نہیں کرتی یہ تو ایک عام آدمی کی سمجھ میں بات آئے گی اس لئے اللہ کے واسطے دوستو اپنی مسجدوں کو اس رخ پر ڈالو ورنہ صرف باتیں باتیں رہ جائے گی کام 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 کا خالی ہوا رہے گا کام کچھ ہی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سچی کہتا بھائی مرسلین صاحب نے سفر میں ہی کہا کہ کسی مسجد کے کام کی ترقی اور کسی مسجد کے کام کی تنظلی دیکھنی ہو تو اس کی دو علامتیں بڑھتا ہی ہیں آپ اپنی مسجدوں میں جا کر اس کو چیک کر لے فرمایا جس مسجد کے اندر عمومی جشتوں میں پرانے ساتھی زیادہ ہوں اور تین نینکی جماعتوں میں نئے نئے ساتھی زیادہ ہو سمجھ لو اس مسجد کا کام ترقی پر ہے کیا کہا عمومی جشتوں میں پرانے ساتھی زیادہ ہو اور تین نینکی جماعتوں میں نئے نئے ساتھی زیادہ ہو سمجھو یہ کام ترقی پر ہے اور جس مسجد کے اندر عمومی جشتوں میں قرآنوں کی گہر حاضری ہو اور تین دن کی جماعت قرآنیں مل مل کر اپنی ایک جماعت بن کر نکل جالیں مینو بھی فکس رخ بھی فکس آدمی بھی فکس دیکھیو کوئی نیا نہ آجاوے اپنی بیچ میں کہتے یہ اس مسجد کے کام کی تنزلی کی علامت اس لئے اللہ کے واسطے دوستو کام پہ نظر رکھو کام کے اوپر پکڑ رکھو اور کام کو سمجھ کے کرو اندھا دل مت کرو ہماری تین دن کی جماعت ہماری چلے کی جماعت ہر تیسرے سال میری چار مہنی کی جماعت میری مسجد سے بنے اس کو کام بول نہیں جی میں تو تیار ہوں آپ جہاں مشورہ کر دو کیوں پہلے مشورہ بھائی شادی کو پوچھا تمہاری تین دن کی بنے نہیں بنے اپنے تیار ہیں کیوں تیار ہیں پہلے سے نیت یہ ہمارا اندوس صاحب فرمایا کرتے تھے جو ذمہ دار اپنی تین دن کی جماعت اپنی مسجد کی نہ بنا سکے وہ تو کام کا چور ہے وہ کام نہیں کر رہا وہ کھیل کر رہا اور آپ میرے ساتھ چلو عوام کے پاس ترس رہی عوام ابھی ہم بیجاپور میں ہر ہفتے مرکز پر تین آدمی چار آدمی چار مہینے کے تین آدمی چار آدمی چھلے کے ایسے کہ تم چہرے سے دیکھو تو لگے کمی زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑی ایسا نیا نیا عملہ آ رہا ہے اس کو لاؤ اس سے اپنے عملے کو تیار کرے میں تو گجرات والوں کو خاص کہتا ہوں اور یہ باتیں تو پوری دنیا سنتی کہ ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ ڈالنا آپ چھوڑ دو اپنا عملہ نئے عملے سے تیار کرو مولانا سید ابو العالی مودودی انہوں نے جب جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تو حافظ پٹیل صاحب نے انگلین میں ان سے ملاقات کی اور یوں کہا کہ دیکھو مولانا آپ نے ایک نئے پرکے کی بنیاد تو رکھی ہے لیکن اللہ کے واسطے ہمارے بھولے والے تبلیغ والوں کو نشانہ مت بنانا ہم بڑی مشکل سے ان کو لائے تو مولانا ابو العالی مودودی رحمت اللہ نے ہسنے لگے اور حافظ پٹیل صاحب سے کہا حضرت آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالیں گے ہمارے پاس تو کورا تفا بہت بڑا ہے ہم اس میں سے اپنی جماعت پہ یاد ہوں